اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شفیق چیما ہے آج ہم تھوڑے سے ایک ہٹ کے ٹاپک پر بات کریں گے مجھے خود یہ پرابلم ہوئے جبکہ فیملی میمبر بیمار ہوتا ہے تو سب سے اچھے ڈاکٹر کے پاس آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کیسے ڈیٹرمنٹ کریں گے کہ سب سے اچھا ڈاکٹر کون ہے اور جو کام اچھے ہیں یا نکمے یا نالائک ڈاکٹر ان سے کیسے بچیں فار ایزامپل اس میں دو چیزیں سب سے پہلے تو آپ اسی ڈاکٹر کے پاس جائیں جس کی آپ کو ضرورت ہے فار ایزامپل اگر آپ کو نفرالوجیس کی ضرورت ہے تو نفرالوجیس کے پاس ہی جائیں پہلے تو یہ ڈیٹرمنٹ کرنا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اب اس ڈاکٹر میں بھی آگے کہ اس مجھے ہوئی کہ اس پیشیلٹی میں یا اس فیل میں سب سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں کیونکہ اگر آپ برے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا کم اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ایک تو آپ کا علاج ٹھیک نہیں کرے گا اور دوسرا وہ ٹائم ضائع کرے گا اگر آپ ایک دو تین چار چھے مہینے جو کہ بڑے وائٹل اور کروشل ہو سکتے ہیں ان میں کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جو کہ سپیشلیسٹ تو ٹھیک تھا آپ کی سپیشلیٹی کا تھا جیسے آپ کو پشاپ میں پروٹین آ رہی تو آپ نے فرالوجیس کے پاس پہنچ گئے ٹھیک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اس وقت تا کبھی کبھی دیر ہو چکی ہوتی اس بارے میں میں نے دو تین چیزیں آپ کو گائیڈ کرنی تھی ایک تو یہ کہ جتنے بھی آن لائن فورمز ہیں میں کسی کا نام نہیں لوں گا آپ ان سے بجیں کیونکہ ان کے ڈاکٹر کے ساتھ کانٹریکٹ ہیں جب آپ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں آپ کی اپوائنٹمنٹ تو فری ہوتی ہے لیکن یہ ڈاکٹر سے پیسے لیتے ہیں اس کی فی کا کچھ پورشن لیتے ہیں تو ڈاکٹر کا انٹرس بھی تھوڑا کم ہو جاتا ہے کیونکہ سیم اماؤنٹ آف فی اس نے ڈریکٹ لینی تھی آپ سے اور اس میں سے کچھ حبینیں بھی دینا پڑے گا اور دوسرا یہ آپ کو اس ڈاکٹر کے پاس بھیجیں گے جس میں ان کا فائدہ زیادہ ہے جس میں ان کا کانٹریکٹ ان کے ساتھ اچھا ہوا ہے یہ کرتے کہ انڈاکٹرز کو پرموشنل پیکجز دیتے ہیں تو ڈاکٹرز ایک سرٹن اماؤنٹ آف فی نے پے کر کے اپنی ویڈیوز وغیرہ آن لائن لگواتے ہیں تو اس طرح کے پرموشنل پیکجز ہوتے ہیں ان کو پرموٹ کرتے ہیں تو جس کا پرموشنل پیکجز ان کے ساتھ ہوگا اوویسلی اسی کو پرموٹ کریں گے اس کے ڈاکٹر اچھا یا نہ اچھا ہونے کی ڈیٹرمنیشن یہ کاری نہیں سکتے ان کے پاس وہ ایبیلٹی کوالیفکیشن ہی نہیں ہے کلیریکل لیول کے نون میڈیکل لوگ ہیں یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ فار اگزمپل کون سا کارڈیولوجیسٹ اچھا ہے تو ان کو you have to be very careful یا آپ کو اس طرح کے بھی آپشن دیتے ہیں کہ آپ پرموشنل پیکج دیں یا فری کلینی کریں یا لیبز آرڈر کریں تو آپ کا نم سب سے اوپر آ جائے گا اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر سب سے اوپر ہے پتہ نہیں یہ سب سے اچھا ہے تو اس میں تھوڑا سینسیبل یکٹ کریں ان سے بچیں تو آپ کر کیا سکتے ہیں کیسے ہو وڈیو فائنڈ آؤٹ کہ کون سا ڈاکٹر اچھا ہے اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ تو ورڈ آف ماؤت ہے آپ ایڈ دگیڈ لوگوں سے پوچھتے ہیں اگر آپ لاہور سے بائے اگر آپ لاہور میں کسی اپنے عزیز سے کسی سے پوچھ سکتے ہیں دوسرا اس سے بھی اچھا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اسی سپیشیلٹی کا ڈاکٹر ہو جیسے آپ نے ہارٹ سپیشیلٹ کے پاس جانا ہے آپ کا کوئی جاننے والا ہارٹ سپیشیلٹ ہے یا کوئی کارڈیالوجیسٹ ہے کسی اور جگہ پہ ہے دوسرے سٹی میں ہے اس سے آپ پوچھیں اس کو اپنی فیلڈ کا ضرور پتہ ہوگا کہ اس میں یہ دو تین لوگ جو ہیں بہت اچھے ہیں یا پھر یہ کہ کوئی بھی ایوریج ڈاکٹر ہے فیزیشن ہے وہ آپ کو صحیح گائیڈ کر سکتا ہے یا پھر ورڈ آف ماؤت تو اس میں میں نے صرف یہی گائیڈ کرنا تھا کہ آن لائن فورم سے دور رہیں ورڈ آف ماؤت کے ساتھ جائیں اور کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ اس سپیشیلٹی میں سب سے اچھا ڈاکٹر کونس ہے